کرونا سے سیاستدان بھی محفوظ نہ رہ سکے پی ٹی آئی کی ایم پی اے شاہین رزا کرونا کے باعث دم توڑ گئے پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے شاہین رزا کرونا کے باعث دم توڑ گئی شاہین رزا کی چار روز قبل تبیت ناساز ہوئی تھی دی ایسی گجراوالا سوہیر اشرف کا کہنا ہے کہ شاہین رزا کو علاج کے لیے ڈی ایچ کیو شفٹ کیا گیا اور وینٹی لیٹر لگایا گیا حالت مزید بگڑنے پر لاہور منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئیں شاہین رزا گجراوالا ظلہ میں پاکستان تحریک انصاف کی اکلوتی ایم پی اے تھی وہ خصوصی نشست پر منتقب ہوئی تھی وزیر اعظم پاکستان امران خان اور وزیر اعلی پنجاب نے شاہین رزا کے انتقال پر اظہار تازیت کیا اور مرہومہ کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی دوسری جانب عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان زاہد خان نے کہا ہے کہ میاں افتخار حسین کرونا وائرس کا شکار ہو گئے اور ان کے بھائی میاں محمد سریر حسین کی موت کرونا وائرس کے باعث ہوئی میاں سریر حسین دو دن سے حیات آباد میڈیکل کامپلیکس پشاور کے آئی سی یو وارڈ میں زیر علاج تھے زاہد خان نے کہا کہ میاں افتخار حسین نے خود کو آئیسولیٹ کیا ہے اور اس وقت وہ کرنٹینہ میں ہیں انہوں نے بھائی کے جنازے میں شرکت بھی کی لیکن وہاں طبیت بگڑنے پر انہیں جل سے جل واپس لے جایا گیا اس وقت وہ کسی سے نہیں مل سکتے اور ان کا علاج بھی جاری ہے میاں افتخار حسین کی طبیت قدرے بہتر ہے لیکن مکمل صحت آبی تک وہ کرنٹینہ میں رہیں گے ادھر عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفنجار ولی خان اور صوبائی صدر ایمل ولی خان نے پارٹی کے مرکزی سیکٹری جنرل میاں افتخار حسین سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور کرونا ٹیس مصبت آنے پر ان کی خیریت دریافت کی دونوں رہنماؤں نے میاں افتخار حسین سے ان کے بھائی کی وفات پر تازیت بھی کی ہے